بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کے نزدیک سے ہوا تو امام نے یہ محسوس کیا کہ اس گھر سے گانے بجانے اور موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں اسی دوران گھر کی خادمہ گھر سے باہر وہاں پر موجود تھی جس کے ہاتھ گرد آلود تھے اور وہ گھر کا پورا کرکٹ باہر پھیگنے آئی تھی امام نے اس خادمہ سے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی بندے کا خادمہ نے جواب دیا آزاد آدمی کا امام نے یہ سن کر برجستہ جواب دیا تو نے سچ کہا کیونکہ اگر کسی بندے کا ہوتا تو وہ اپنے مولا سے ڈرتا یہ فرماتے ہی امام آگے بڑھ گئے جیسے ہی وہ خادمہ اس گھر کے اندر گئی تو اس گھر کا مالک جس کا نام بشر تھا اس نے خادمہ سے پوچھا کہ تم کھوڑا کرکٹ پھیکنے کے لیے جو گھر کے دروازے تک گئی تھی تو تمہیں دروازے سے واپس آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس نے جواب دیا کہ ایک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے گانے بجانے کی آواز سن کر مجھ سے یہ یہ باتیں کی اور اس کے بعد اس نے امام اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا پورا احوال بیان کیا جیسے ہی بشر نے یہ گفتگو سنی تیزی سے گھر سے نکلے اور ننگے پیر دورتے ہوئے امام کی خدمت اقدس میں پہنچے سلام کیا معاذرت طلب کی نکوتہیوں پر شرمندہ ہوئے رو رو کر معافی مانگی اور صدق دل سے توبہ کی اس کے بعد شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد بشر ہمیشہ ننگے پاؤں ہی چلا کرتے تھے اسی وجہ سے تاریخ میں حافی کے نام سے مشہور ہو گئے کیونکہ حافی سے مراد ہے وہ شخص جو کہ ننگے پیر چلتا ہوں تو بشر حافی کا یہ واقعہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی نصیحت رکھتا ہے آج امام موسیق قاظم کی شہادت کے موقع پر میں اپنے تمام دوستوں عزیزوں تمام محبانِ علیہ بیت محبانِ امام موسیق قاظم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کیا ہم میں سے کوئی بشر حافی ہے جو آج بھی بڑھ کر امام جو کہ ہمارے امام میں وقت ہیں ان کی بارگاہ میں رجوع کرے کیونکہ کتنی بار ہمارے گھروں سے بھی موسیقی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ہماری تقریبات سے موسیقی کی بھی آوازیں سن کر ہمارے وقت کی امام جو کہ امام موسیق قاظم کے ورسدار ہیں وہ بھی عذیت میں مبتلا ہوئے ہوں گے ان کو بھی عذیت پہنچی ہوئی ہوگی کیا ہم میں سے کوئی بشر حافی ہے جو آج بڑھ کر وقت کی امام سے بلکل اسی طرح سے جیسے بشر حافی نے ننگے پاؤں بڑھ کر امام کی خدمت اقدس میں رجوع کیا اپنے گناہوں کی معافی طلب کی معذرت طلب کی اور اس بات کا تحیہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا گناہ انجام نہیں دے گا تو کیا باب الحوائد امام اسے قاظم کا قوشہ ہانے والا ایسا ہے جو آج یہ فیصلہ کرے آج اس بات کا حتمی ارادہ کرے کہ آج کے بعد وہ موسیقی سمیت ایسے تمام گناہ جو کہ ہمارے وقت کی امام کو عذیت پہنچا رہے ہیں ان سے اشتناب بڑھ دے گا میں دعا کرتا ہوں کہ ہر محبے باب الحوائد امام اسے قاظم اور ہر محبے علی بیت کو اس بات کی توفیق عطا ہو کہ ہماری زندگیوں سے موسیقی سمیت ایسے تمام گناہ جو کہ ہمارے امام کو ناراض کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی معاصیت کا سبب بن رہے ہیں ان سے اشتناب پرنے کی توفیق عطا ہو اس کے ساتھ اثر زیدی اجازت چاہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ